ویزا فائل کیسے بنائے بیس طریقے سے آپ کے ابھی بھی یہ کوششنس آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے جو نئے درسک ہیں ان کے زیادہ طریقے کوششنس ہیں کیونکہ اگر آپ پرانے درسک ہیں تو بہترین طریقے سے ویزا فائل کیسے بناتے ہیں یہ آپ اچھ سے جان چکے ہوں گے اس چینل پر بٹھر بھی نیور در لیس کہتے ہیں کہ جب کوئی انفرمیشن کافی ٹائم سے نہیں اگر ہم ڈسکس کرتے تو کئی بار وہ دماغ سے نکل گے جاتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بہترین طریقے سے بیس طریقے سے ہم کس طریقے سے اپنی ویزا فائل لگائیں جس میں ہمارے ویزا ملنے کے چانسز میکسیمم ہو سکیں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کن چیزوں کا آپ نے خاص طور سے دھیان رکھنا ہے وہ انفرمیشن جو آپ کے ویزا ریفیزل کے چانسز کو بلکل ختم کر دے گی تو وہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ یہ شورٹ ویڈیو ہے دیکھیں جب بھی ہم انفرمیشن اپلوڈ کرتے ہیں یہ بڑا ریسرچ کر کے اور اپنے ایکسپیرین سے کچھ ہمارے کلائنٹ سے ان کے ایکسپیرین سے کچھ ہمارے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ایکسپیرین سے سب ملا ملوک ہے بہت ہی ریفائنڈ انفرمیشن آپ تک لانے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے آدھی ادھوری انفرمیشن پر کبھی بھی ایکٹ نہ کریں ہمیشہ کیا ہوتا لوگ آدھی ادھوری انفرمیشن پر ایکٹ کر دیتے ہیں اوکے میں سمجھ گیا اچھا یہ ہے سمجھ گیا نہیں آپ نہیں سمجھے آپ پہلے پورا سنیں اس کے بعد اپنے آپ سمجھ جائیں گے تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ اپنی ویزا فائل لگائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ویزا سکسس میں کتنے چانس صرف یہ ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے انپروو ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کام تو ہے آپ چیک لسٹ بنائیں سب سے پہلا کام دیکھیں میں بھی آپ سے بھی بات کرنا ہوں تو میں نے اپنی چیک لسٹ بنائی وئی ہے جبکہ ہمارا دو ڈیلی کا کام ہے پھر بھی چیک لسٹس ویری امپورٹن کبھی بھی اپنے کونفیڈنس کو اوور کونفیڈنس میں مت تبدیل ہونے دیں بدلنے نہ دیں یہ بہت ہی چھوٹا سا ڈیفرنس ہوتا ہے کونفیڈنس میں اور کونفیڈنس میں آپ کو نولیج ہے آپ کونفیڈنس ہے لیکن اگر آپ اپنی نولیج کو گرینٹیڈ لے لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اور سکھنے کی جورت نہیں ہے وہ اور کونفیڈنس میں تبدیل ہو جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہم ایسی گلتی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں جہاں ہمیں ویزا ریفیزل جیسے ریزلٹس کو بھگتنا پڑتا ہے تو اسی لیے آپ چیک لسٹ ہمیشہ بنایں ٹھیک ہے آپ کو نولیج ہوگی آپ کو پتا ہے سارے دوکمنٹس کیا ہے لیکن وہی دوکمنٹس کی اگر آپ لسٹ بنا لیں گے تو وہ شروع سے لے کے اند تک آپ کا ہمیشہ ساتھ ہی دیں گے تو آپ ایک چیک لسٹ بنایں کہ میرے کو ویزا لگانا ہے تو ویزا لگانے کے لیے میرے کو یہ یہ ڈاکمنٹس چاہیے وہ چیک لسٹ کیا ہوگی وہ ابھی ہم ڈسکس بھی کریں گے ان میں کیا کیا پوائنٹس ہوں گے وہ بھی ڈسکس کریں گے کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جسے ویزا مل جائے وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں گے اور کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے جسے ویزا ریفیزل کے چانچس کم ہو جائے وہ بھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے تو ہو گیا دوسرا اب سب سے پہلا کام ہوتا ہے آپ کے financial papers کا جب بھی آپ visa apply کرتے ہیں کسی بھی country میں کسی بھی consulate کے پاس کسی بھی embassy high commission کو ان کا سب سے پہلا کام ہوگا آپ کے finances کو دیکھنا کہ واقعی میں آپ کے finances ہے کہ آپ ان کے دیش میں travel کر سکتے ہیں کہ آپ eligible ہیں کہ وہاں پہ travel کر سکتے ہیں گوم سکتے ہیں اپنا خرچہ اٹھا سکتے ہیں پھر واپس بھی آ سکتے ہیں تو اس کے لیے account statement سے اچھا proof کوئی بھی نہیں ہوتا تو اس لیے ذاتر states تین سے چھ مینے کی account statement آپ سے مانگ سکتے ہیں کہ بھی تین مینے کی آپ account statement لگائیں یا چھ مینے کی account statement لگائیں تو آپ اپنی account statement لگائیں اپنے bank کے پاس جا کے اس پہ stem بغیرہ بقاعدہ sign کروا کے پھر اس کو attach کریں پہلا point تو یہ account statement کے میں کیا دھیان رکھنا ہے وہ میں بتاؤں گا تو پہلے list پوری کر لیتے ہیں دوسرا ہے کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کا proof لگانا یعنی اگر آپ job کرتے ہیں تو اپنی company سے leave letter sanction کروا کہ جی میں ایک تاریخ سے دس تاریخ تک Canada گھومنے جا رہا ہوں UK گھومنے جا رہا ہوں France جا رہا ہوں Switzerland جا رہا ہوں جہاں پر بھی جا رہا ہوں اور company اس میں declare کرتے ہیں جی ہاں آپ کی چھوٹیاں approve کر دی گئی ہیں اور ہمیں کوئی objection نہیں آپ کے Switzerland کے travel پہ یا UK کے travel پہ لکھا ہونا چاہیے اس میں company کے letterhead پہ اسے ہم کہتے ہیں company کی طرف سے sanction leave letter جسے بالکل مطلب سادھارن بھاشا میں کہیں تو NOC دوسری چیز اگر آپ business کرتے ہیں تو اس case میں اپنے business کے papers لگائیں سب سے important business کے papers ہوئی ہوتے ہیں جو آپ کی government آپ کو government آپ کو دیتی provide کرتی ہے جیسے آپ کا GST certification کہ یہ آپ کا GST registered ہے سرکار کے پاس یا پھر آپ کا کوئی trade license جو سرکاری ہو یا اگر آپ کو کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو کسی طریقہ کو code لینا پڑتا ہو یا کوئی permit لینا پڑتا ہو تو پھر اس کا certificate ہو کہنے کا مطلب ہے کہ سرکاری full proof registration ہونا چاہیے کوئی private registration سے بات نہیں بنے گی آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹیکس فائل کرتے ہیں تو آپ کے CNA لگ دیا ہے تو اس سے بات بن جائے گی اس سے نہیں بنے گی تو آپ کے پاس کوئی پکا proof ہونا چاہیے اگر آپ کوئی فارمنگ کرتے ہیں تو اس case میں اپنے فارمنگ کے proof لگا دیجئے بھی آپ کی کھیتی بھاری کا کام ہے تو آپ کے پاس زمینوں کے پیپر ہوں گے نورت انڈیا میں ساؤت انڈیا میں کہیں پر بھی ہیں ہر جگہ الگ الگ نام ہے ان کے کہیں پر ان کو جمع بندی کہتے ہیں کہیں پر ان کو فرد کہتے ہیں کہیں پر ان کو خطانی کہتے ہیں یہ نام چینج ہوتے رہتے ہیں کہیں پر ان کو ریجسٹری بھی کہا جاتا ہے تو ان کے کوپی لگائیں کہ یہ proof ہے میرے بس پروپٹی ہے اگر وہ انگلیش میں نہیں ہے تو اس کو انگلیش میں ٹرانسلیشن کرانا بہت ہی آسان ہوتا ہے وہ بھی کہا ہے دوسرا جو آپ فسل اگاتے ہیں اور اس کو جو بیچتے ہیں سرکار کو تو اس کی کوئی نہ کوئی ریسیپٹ ہو آپ کے پاس جس سے یہ proof ہو سکے کہ واقعی میں آپ کی زمین جو ہے اپ جاؤ ہے اور آپ ہی اس کو یوز کرتے ہیں یعنی آپ کا جو لینڈ اور اس کو آپ ہی یوز کرتے ہیں یہ ساری چیز تو اس کے لئے بھی الگ الگ proof ہوتے ہیں جیسے نورت اینڈیا میں جی فرم بڑا فیمس ہے ام شور آپ کے سٹیٹ میں بھی ایسے کوئی نہ کوئی ہوگا تو کوئی نہ کوئی proof ساتھ میں لگانا چاہیے یہ ہو گیا اگر آپ رینٹل انکم لیتے ہیں تو رینٹ اگریمنٹ لگا دیجئے سمپل یعنی کوئی نہ کوئی ہو گیا آپ کے انکم کا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی فیمیلی کے ایڈی پروف بھی لگا سکتے ہیں کچھ کنٹریز ہیں جس میں ضرورت نہیں ہے جس اسپین ہو گیا یا یو ایس ہو گیا ان میں ضرورت نہیں ہے آپ ضروری نہیں ہے کہ اپنی فیمیلی کے لگانے ہیں لیکن باقی سارے سٹیٹ ہیں ان میں لگا سکتے ہیں فیمیلی لگانے سے یہ پتا لگتا ہے کہ جو ہوم کنٹریز میں ٹائز ہیں وہ سٹرونگ ہے تو اس چیز آپ بچے چھوٹے ہیں ان کے فیمیلی میں کیا بلد باؤن فیمیلی کہہ رہا ہوں کوئی ڈسٹن 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 بچے بچے یا آپ کا پارٹنر ہز ڈسٹن بھائی بیس بہن ہوتے ہے disk آپ اگر آپ آپ ہم ڈسٹن ڈسٹن رجیس ڈسٹن ہیں آ اگر ایسا کچھ ہے تو جو جو پروپٹیز آپ آن کرتے ہیں ان کے پیپرز لگا دیجئے وہ ہونی چاہے پھر آپ ہی کے نام پہ اگر وہ جوائنٹ ہے تو آپ اس کے بھی پیپر لگا سکتے ہیں لیکن پھر جس پرسن کے ساتھ جوائنٹ ہے ان کا این و سی لگانا نہ بھولیں یہ ہو جاتا ہے کہ بھی میرے پاس پروف ہے کہ ہاں جی میرے انویسمنٹ ہے میری ہوم کنٹری میں میرے واپس آنے کے چانسز اپنے آپ انکریز ہوں گئی ہوں گے کیونکہ رجسٹر کے آگے چاہے میں سیل پرچیز کروں کچھ بھی کروں تو میری فیزیکل ریکوائرمنٹ تو یہاں پر رہے گی تو اس سے تھوڑا سا کانسلیٹ آفیس کو ہیلپ ملتی ہے یہ سمجھنے میں کہ آپ کے واپس آنے کے چانسز واقعی میں سٹرونگ ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے فکس ڈیپوزٹ میوچال فنڈز وغیرہ کر آئے ہیں تو آپ ان کو بھی اٹیج کر سکتے ہیں کافی ساری کنٹریز وہ والے پیپرز آپ کو نکال کے واپس دے دیتی ہیں جب آپ سمیشن میں جاتے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے جیسا آپ کو بتایا کچھ کنٹریز ہیں جو بلکل ہی سٹریکٹ ہیں کہ آپ سے فالتے کے ڈاکمنٹ نہیں لیں گی کوئی اور ڈاکمنٹ نہیں لیں گی اس میں سب سے اول نمبر پہ تو سپین آ جاتا ہے یو ایس آ جاتا ہے کرویشیا آ جاتا ہے ساؤتھ کوریا ہے کئی پر جپان ہے یہ کیا کرتے ہیں آپ کے میکسیم ڈاکمنٹ آپ کو ریٹرن کر دیں گے تو آپ کو لوگا آپ کی فائل کمزور ہو رہی ہے اس کیس میں اگر آپ کا سورس آف انکم ہی یہ ہی ہے انویسٹمنٹ تب آپ وہاں پہ آفیسر کو اپیل کریں کہ دیکھیں میرا تو سورس آف انکم ہی ہی ہے میں پروپٹی خریدتا ہوں ریٹ بڑھتے ہیں تھوڑے دنوں میں ہائی ریٹ کر کے اسے بیج دیتے ہیں بس میرا یہی کام ہے یا پھر میں ایک بیلڈر ہوں میں فلور لیتا ہوں اس کو رینوویٹ کرتا ہوں اور اپنا مارکم لگا کے بیج دیتا ہوں تو اس کیس میں میرے پاس یہی پروپ ہی ہو سکتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو دکھائے ہیں اس کیس میں جو وینڈو آفیسر ہے وہ سمجھے گا جہاں پر بھی آپ کا سمیشن ہو رہا ہے اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے آپ ان سے پیار سے ریکویسٹ کریں کہ سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز اپنے سینئر سے ایک بار پوچھ لیجے اگر آپ ان سے ایک بار پوچھ لیتے ہیں تو it is going to help me کیونکہ میرے کو ایسا بتایا گیا ہے کہ یہ پیپرز چاہیے ہو سکتے ہیں تو میں اس لئے ان کو لے کر آیا ہوں اگر وہ پھر بھی منہ کر دیتے ہیں تو بحث نہیں کرنی ہے پھر آپ کو واپس ہی لینے پڑیں گے کئی بار ایسی complicated situations وینڈو آفیسر کے ساتھ ہو جاتی ہیں تو آپ لیکن ان سے بلکل تمیز صحیح بات کریں دیکھیں وہ اپنی duties کر رہے ہیں ان کے ساتھ بتا میزی کرنا ہے is not right تھوڑا سا چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا ان سارے documents کے بعد next point آجاتا ہے travel documents کا یعنی آپ کے travel itinerary جو اچھے سے بنیوی ہو آپ کا hotel vouchers آپ کے flight کے پینر جو reserve آپ نے کرا رکھے ہیں hold کر رکھے ہیں وہ تو cancel ہوئی جاتے ہیں لیکن جب آپ نے reserve کر آئیتے تو کوئی نہ کوئی copy آپ کو ملی ہوگی آپ کے travel insurance یہ آپ کے travel documents آجاتے ہیں ان کو آپ نے ساتھ میں attach کرنا ہے یہ سارے آپس میں interrelated ہوتے ہیں جیسے آپ کے travel itinerary ہے وہ بتاتی ہے کہ آپ کے intention کیا ہے کافی حد تک آپ کے intention کو clear کرنے میں travel itinerary ایک بڑا important role نبھاتی ہے آپ کے hotels آپ نے کس طریقے کے hotels لیے ہیں کیا آپ ان کو actual میں afford کر سکتے ہو جس طریقے کے اپنے hotels لیے ہیں ان چیز کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ کے flight کے پینر آپ کے flight via flight ہے direct flight ہے کئی سی flight ہے کون سی flight سے آپ آ رہے ہیں یہ بھی وہ جاننا چاہیں گے confirm hotel بھی مانگنے لگی ہیں تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کا submission ہو تو اس میں آپ سے confirmed document مانے جائیں اس چیز کی پوشٹی کرنے کے لیے آپ کو جہاں پر بھی country میں آپ کا submission ہو رہا ہے آپ وہاں سے advance میں clear کر سکتے ہیں کیا آپ مجھے اس میں reserved copies دکھانی ہے یا پھر مجھے actual میں confirmed اور paid copies دکھانی ہے وہ آپ کو جو کہیں آپ کو exactly وہی follow کرنا ہوگا اس کے بعد point آ جاتا ہے دو سب سے important documents کا سب سے پہلا visa form اور second آپ کا cover letter visa form جو آپ کو بہت ہی سمجھداری سے patient سے fill کرنا ہوگا visa form بلکل بھی مشکل نہیں ہوتے لیکن یہاں پر کئی بار ہم گلتی کر دیتے ہیں اس چینل پر comprehensive video uploaded ہے کی visa form کس طریقے سے fill کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو فیر بھی ڈاؤٹ ہو otherwise visa form is very easy آپ اچھے سے جو بھی آپ اس میں fill کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں آپ سے کوئی spelling mistake نہ ہو یا کوئی grammatical error نہ ہو اس چیز کا آپ کو ذہان رکھنا ہوگا dates ہوگیرہ بھی آپ کے ایک دم کلیر ہو دوسرا آ جاتا ہے cover letter cover letter ہو گیا کہ ایک طرح سے آپ کا bio data بھائی جب آپ interview میں جاتے ہیں اپنا bio data cv resume جو بھی آپ اسے بولے آپ اس کو present کرتے ہیں interviewer کے آگے سیم یہی بھومی کا یہاں پر cover letter بھی نہیں بھاتا ہے تو cover letter بھی آپ کا بہت lengthy یا بہت short نہیں ہونا چاہیے اس میں reasonable explanation ہونی چاہیے کہ آپ ان کے دیش میں کس لیے جانا چاہتے ہیں اپنا purpose وہاں پہ define کیجئے اور تھوڑا بہت اپنے بارے میں لکھیں کہ آپ کرتے گئے that's all اور dates اس پہ mention جروع کریں کہ میرے کو اس date سے جا کے اس date میں آنا ہے بس ان چیزوں کو آپ نے دھیان رکھنا ہے that's all اب وہ points discuss کر لیتے ہیں جن سے آپ اپنی visa file کے chances اس کو increase کر سکتے ہیں سب سے پہلا point ہے کہ اگر آپ job کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے NOC لگایا NOC کے ساتھ ساتھ اپنی salary slip بھی لگائیں 3 مہینے کی 6 مہینے کی جتنے مہینے کی account statement ہے اتنے مہینے کی ساتھ میں salary slip بھی attach کر سکتے ہیں اگر ملتی ہے تو اگر نہیں ملتی تو it's fine یہ ایک additional help ہو جاتی ہے کہ اگر ملتی ہے تو آپ اس کو attach اٹیج کر سکتے ہیں second اگر آپ کا business ہے تو اس میں جیسے میں نے starting میں بتایا کہ business کے proof gst سے related ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس gst ہے اور ایکچھل میں چلان بھی fill کرتے ہیں تو بھی اچھی بات ہو جاتی ہے اگر آپ کا business رننگ position میں ہے اور اچھا revenue generate کر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس ان کی photocopy ہے یا stamp کی photocopy یا پرانے visa کی photocopy ہے تو ان کو بھی آپ ساتھ میں attach کر سکتے ہیں ان کو attach کر کے آپ یہ چیز سکتے ہیں اب وہ points جس میں آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو اپنے visa refusal کے chances کو کافی حد تک restrict کر سکتے ہیں ان reasons کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں visa refusal آپ کو سمجھ نہ چاہیے کیوں ہوتا ہے جب بھی counsellor کو لگتا ہے کہ آپ کے جانے کی intention ٹھیک نہیں ہے یا آپ کے جانے کا purpose ٹھیک نہیں ہے یا پھر لے ہم follow نہیں کر سکتے کیونکہ کئی بار visa refusal کے کوئی بھی reason sense نہیں بناتے ہیں کسی کسی کی فائل اتنی سٹرونگ ہونے پر بھی ریفیوز جاتی ہے کیونکہ کوئی sense نہیں بنتے تو اس لئے لیکن کچھ نا کچھ ڈنڈیکیشن اسے نکالا جا سکتا ہے تو اس لئے سمجھنا ہوگا اگر کسی کا refusal ہوتا ہے اور کوئی فرس ٹائم لگا رہا ہے تو میں آپ بتانا چاہتا ہوں کون سے پوائنٹ ہیں جس سے ایسا کاؤنسلر کو لگتا ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ڈیسپریشن اگر کوئی ڈیسپریٹ ہوتا ہے اس کی فائل سے جاتا ہے بڑا ڈیسپریٹ ہے جانے کے لیے ان کی فائل میں لگاتار ایسے ڈاکومنٹ کو بار بار ملت رہتے ہیں جس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں جیسے انشورنس پیپر میں نے 3-4 انشورنس لے رکھے سب کی پیپر لگا دیئے اس میں میری فائل موٹی لگے تو کریڈٹ کارڈ اور انشورنس کے پیپر جنگی کوئی سنس نہیں بنتی اگر ویزا فائل کے اندر ان کو آوائیٹ کرنا چاہیے نیکس ٹھے ویلیووشن ریپورٹ یہ سب سے عادہ بھی آج کل ویلیوشن ریپورٹ بھی انوانٹی ہی ہیں اگر شورٹ سٹے کی بات کی جا رہے ہیں ہاں ویلیوشن ریپورٹ اگر آپ لانگ سٹے کے لئے جا رہے ہیں پھر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں کسی ریلیویویشن ریپورٹ کوئی آپ سگا سمت دی رہتا ہے وہاں پہ اس کے پاس جانا ہے تو اس کیس میں ویلیویشن پھر بھی ہیلپ کر سکتی ہے یہ بتانے کے لئے آپ کے پروپیٹی کے اتنے زیادہ ہیں کہ آپ واپس آوگے اوکے اوکے اگر آپ نے نہیں بنائی تو بے شک مت بنوائیں ہاں اگر آپ نے بنوالی ہے تو پھر اٹیچ کر سکتے ہیں بٹ ایس نوٹ ایمپورٹن ڈاکیمنٹ ایٹ آل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا چیز ایک لائک ہی نہیں کرتے کہ ان وانٹ دوکیمنٹ ایس میں لگی جس چیز بھی آپ دھیان دکھنا ہوگا اگر کسی کے بھی چانس کو ختم کرنا ہے نا ویزا سے پہلے ایک ایک موٹا پیس ٹرانسفر کرا دیجئے ان کو ویزا لگنا چانس ہاپ ہو جائیں ٹھیک ہے تو ویزا اپلیکیشن سے پہلے آپ اپنے اکاؤنٹ میں اتنے زیادہ transaction نہ کرے کہ یہ ویزا کے لئے پیسے کاریجمنٹ کرائے اور یہ جنمن فنڈ ہوتی رہتی ہے لیکن پچھلے تین مینے کی سٹیٹمنٹ میں یہ ایک دو بار ہی لگتا اس چیز کو بھی آپ اوائٹ کرے تو اگر یہ سارے پوائنٹ جو شروع سے میں نے آپ کو بتا ہے اگر آپ ان کو فالا کریں گے تو آپ کی پی 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 اچھے بنے گی اور اس میں ملنے کے چانسز ہمیشہ اچھے رہیں گے اور ریفیوز کے چانسز ہمیشہ کم رہیں گے ڈھیان رہے ویزا کی کوئی گیرنٹی نہیں ہوتی ہے اس لئے ڈسپوائنٹ نہ ہوئے اگر آپ کا ویزا کا ریزلٹ آپ کے فیور میں نہیں آتا جن ویزن کی وزہ سے ریفیوز ہو ہے دنیا ختم نہیں ہو جاتے گی میں آپ کو کاؤنٹلس کیسی دکھا سکتا ہوں جس میں لوگوں کے ملٹیپل ٹائم ریفیوز ہونے کے بعد بھی ویزا ملے ہیں تو ایس 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 ویزا ریفیوز کو آپ اپنے اوپر پرسنل نہ لیں کہ اس نے فائل کو ریفیوز کرا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ موسیقی